سوال نمبر دو میں ہم سے یہ پوچھا گیا ہے کہ اس نات کی ردیف کیا ہے تو اس سے پہلے جو چپٹر ہے حمد اس میں آپ کافیے اور ردیف کے بارے میں پڑھ آئے ہیں اور ہمیں پوری امید ہے کہ آپ کافیے اور ردیف کی شناخت کرنے کے اہل ہو چکے ہیں اب آپ میں یہ قابلیت پیدا ہو چکی ہے کہ آپ کسی بھی غزل کو حمد کو نات کو سلام کو یا دیگر جو شائری کی قسمیں ہیں ان کو دیکھ کے بتا سکیں کہ اس میں کیا کافیہ ہے اور کیا ردیف ہے اور ہم نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ مختلف کتابوں سے آپ اس کی پریکٹس کریں کافیہ اور ردیف الگ الگ کریں تو آئیے نات کی ردیف کا جائزہ لیتے ہیں کس طرح پتہ لگے گا نات کی شیروں کو دیکھ لیں اس کا مطلع آپ دیکھ لیں آئیے جواب کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ جواب میں لکھیں گے کہ اس نات میں ہے کی ردیف برتی گئی ہے یعنی استعمال کی گئی ہے مطلع ملاحظہ ہو سباب شکاتی مدینے سے تو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی وہ ہے تو ہم نے آپ کے سامنے ردیف کا کلر چینج کر دیا ہے تبدیل کر دیا ہے آپ اپنے پاس یہ کر سکتے ہیں کہ یا تو مختلف رنگ میں اس کو لکھ لیں یا اگر آپ کالے پینسے لکھ رہے ہیں تو آپ ردیف کو اس کے نیچے لائن لگا دیں تاکہ جو پیپر چیکر ہے یا آپ کے جو استاد ہیں ان کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ آپ ردیف جو ہے اس کو منشن کر رہے ہیں آئیے بڑھتے ہیں اس مجھ کے تیسرے سوال کی طرح